دوسرے ٹیسٹ کے پانچوے دن ٹیم انڈیا نے بانگلہ دیش کو روند کر ادھیاس لگ دیا دو شونیے سے ان کا ٹیسٹ اس سیریز میں صفایہ کر دیا اور انہیں ایسا کوٹا ہے جسے وہ جلد بھول نہیں پائیں گے تو ٹیم انڈیا کی اس دھماکے دار جیت نے سبی کو حیران کر دیا ہے جس کے بعد انگلینڈ کے دگر جو نے بڑی بات کہی ہے تو آکر کس نے کیا کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں تو ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو آکر کار ٹیم انڈیا نے دوسرا ٹیسٹ میچ ساتھ وکٹ سے جیت کر سیریز کو اپنے نام کر لیا اور بانگلہ دیش کے گھمنٹ کو چور چور کر دیا جی ہاں یہ تو آپ کو بتا ہوگا دوسرا ٹیسٹ مقابلہ کانپور کے میدان پر کھیلا گیا لیکن تین دن تک میچ میں بارش نہیں آ کر رد کر دیا گیا جس کے کارن دو دن کا کھیل ہوا اور انتیم دن تو مقابلہ ایسا کھیلا گیا کہ جسے دیکھ کر پورا کرکیٹ جگت تک سوچنے پر مجبور ہو گیا جی ہاں پانچوے دن کا کھیل شروع ہوا تو بانگلہ دیش بیٹنگ کر رہی تھی اور بھارتی ٹیم بالنگ لیکن اشوین جڈے جا اور جسپریت بھمرا کی توفانی کے ان بازی کے آگے بانگلہ دیش کے ایک بھی بلے باز میدان پر ٹک نہیں سکے بانگلہ دیش کی پوری ٹیم 146 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی اور بھارت کے سامنے چھوٹا سا پچھانوے رنوں کا لکش رکھا جس کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم روہیت جیسوال نے پاری کو بہترین شروعات دی لیکن روہیت ٹیم کے لیے کیول آٹ رن بنا کر پویلین لوٹ گئے وہیں گل بھی کیول چھے رنوں کا یوگدان دے پائے ٹیم انڈیا سنکٹ میں نظر آ رہی تھی لیکن پھر جیسوال اور کوہلی کا بلہ دہاڑا ان دونوں پر لبازوں نے مل کر بانگلہ دیش کو تہس نیس کر دیا اور ٹیم انڈیا کو ایک طرفہ جیت دلا دی دیکھتے ہی دیکھتے جیسوال نے اپنا توفانی اردش ادک بھی ٹھوکا لیکن اس کے بعد وہ ایک کیاون رن بنا کر پویلین لوٹ گئے کوہلی اور ریشپ پنت نے مل کر میچ کو فنش کیا اور ٹیم انڈیا کو ساتھ وکیٹ سے جیت دلا دی اس جیت کے ساتھ بھارت میں دو شونی سیج سیریز جیت کر بانگلہ دیش کو کلین سویپ کر دیا بھارت میں دو دن میں جیتا دوسرا ٹیسٹ میچ تو یہ دیکھ کر پورا کرکیٹ جگت دنگ رہ گیا وہ انگلینڈ کے دگج بھی حیران رہ گئے اور پھر سب ہی نے بڑا بیان دیا تو چلیے اب آپ کو ان دگجوں کے بیان کو سناتے ہیں سب سے پہلے کیون پیٹرسن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم ایک ایسی ٹیم ہے جو صرف جیت نہ جانتی ہے اس ٹیسٹ میچ میں کسی نے یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ میچ کوئی جیت پائے گا کیونکہ دو دن ویسٹ چلے گئے تھے لیکن بھارتی ٹیم کا مائن سیٹ کی داد دینی پڑے گی یہاں سے بھی وہ مقابلہ جیت گئے وٹسی پوائنٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے بھارت کو یہ میچ جیتتا بہت ضروری تھا اور آج سبھی کھلاڑیوں نے بہتر پردرشن ویسے ہی کیا ہے شروعات میں اشوین اور جڑے جا نے بانگلہ دیشی پلے بازوں کو گھٹنے پر لا دیا تو پھر بچا کچھا کام بمرا نے فنش کیا انت میں ایش اسوی جیزوال اور ویرات کوہلی کا بھی زبردست پردرشن دیکھنے کو ملا اور ٹیم انڈیا نے شاندار جیت درج کی بہت بہت بدھائی وہیں دوستو مائیکل وان نے بات کرتے ہوئے کہا ہے بانگلہ دیش کی ٹیم اس میچ کو ڈراغ کرانے میں سبھل ہو جاتی تو ان کے لیے جیت سے کم نہیں ہوتا کیونکہ بھارتی ٹیم اس میچ کو کسی بھی حال میں جیتنا چاہتی تھی انہیں اس میچ کو ڈراغ کرانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی چوتھے اور پانچوے دن بھارتی گیندبازوں نے زبردست کھیل دکھایا اشوین کی وجہ سے میچ پلٹ گیا بمرا نے زبردست گیندبازی کی جڑے جا نے کمال کی باولنگ تیسری پاری میں کی ہے اور بیٹنگ کو تو بھول ہی نہیں سکتے رویت شرما جیس وال ویرات کوہلی نے ٹیسٹ میچ میں ٹی ٹی ٹوینٹی جیسی شاندار بھلیبازی کی اور ایک طرفہ طریقے سے بھارتی ٹیم کو میچ جتا دیا بہت بہت بدھائی ہو ان کو اب تو مجھے لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا آسٹریلیا کو بھی دھول چٹا سکتی ہے وہیں دوستو ناظر حسین سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ رویت شرما ایک خطرناک اور ماسٹر مائنڈ کپتان ہے کیونکہ اگر کوئی اور کپتان ہوتا تو وہ سوچتا کہ اس میچ میں دو دن تو یوں ہی ویرت ہو گیا تو ایسے میں یہ میچ ڈرو ہی ہوگا لیکن رویت شرما اور بھارتی ٹیم کی سوچہ لگی ہے اسی لئے بھارتی ٹیم نے یہ ٹیسٹ میچ جیتا پہلے گیندازوں نے اپنا جلوہ بکھیرا بھمرہ اشوین اور جڑے جا کی میں جتنی تعریف کروں کا میں وہ تو ہر میچ میں بہترین کام کرتے ہیں لیکن اس میچ میں ٹیم انڈیا کی جیت کی سب سے بڑے ہیرو ان کی بیٹنگ یونٹ ہے ٹیسٹ کو انہوں نے ٹی ٹوئنٹی بنایا تب ہی وہ یہ میچ جیت پائے ہیں ان کی بیٹنگ دیکھ کر بہت مزایا وہیں ایون مارگن نے کہا ہے کہ اس میچ میں بھارتی ایک گیندازوں کی داد دینی ہوگی جس وجہ سے ٹیم انڈیا میچ جیتنے میں سفل ہوئی اشوین جڑے جا اور بھمرہ نے خطرناک گیندازی کی پانچوے دن بانگلہ دیش کا تحس نیس کر دیا اور پھر جیس وال کو کوہلی نے بہترین پردرشن کر ٹیم کو احتیازک جیت دلائی روید شرمہ دنیا کے سب سے خطرناک بلے باز اور کپتان ہیں وہ دھونی کی طرح کپتانی کرتے ہیں دوستو آپ ان دکجوں کے بیان پر کیا گینا چاہتے ہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایز ہی نئی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوات